موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کافہ و سلام علی عبادہ اللذین استفاء اما بعد محترم دینی وملی بھائیون و جوان ساتھیون بزرگون صحی الترغیب والترہیب یہ جو کتاب ہے اس سے دروس کا ہمارا یہ دوسرا سلسلہ ہے کہ یوں کہیے کہ یہ دوسرا درس ہے جیسا درس میں ہم نے کتاب کے بارے میں اور کتاب کے رائٹر جو موالف ہیں امام منظری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جانا کچھ سمجھا اب انشاءاللہ مستقل ہم درس کا آغاز کرتے ہیں اور جیسا کہ امام منظری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحی الترغیب والترہیب یعنی اصل کتاب الترغیب والترہیب ہے لیکن اللہ مالباندی رحمت اللہ علیہ نے تخییر کر کے اس کو چھاند فٹک کر اور اس میں چار چھاند لگا کر اس کتاب کا نام رکھ دیا صحی الترغیب والترہیب تو موالف نے کتاب کے رائٹر نے آغاز میں جو ٹائٹل باندھا ہے جو موضوع رکھا ہے وہ ہے عمل میں اخلاص صداقت سچائی اور اللہ کی رضا یعنی اس کی ترغیب بلائے چونکہ کتاب کا نام ہے ترغیب تو اس کی ترغیب بلائے کہ عمل میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے عمل میں صدق نیت ہونی چاہیے اور موالف نے ہم کو سننے والے کو خود انہوں نے جو لکھا ہے اس احساس کے ساتھ انہوں نے یہ ٹائٹل باندھا ہے اور محدثین کا یہ ایک مطلب اصول رہا ہے محدثین اگر وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں یا اس کا درست دیتے ہیں آج بھی تو وہ اپنی بات کا آغاز اپنے درست کا آغاز اسی موضوع کے ساتھ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سننے والے اور کہنے والا سننے والا لکھنے والا پڑھنے والا یہ اپنے عمل کو خالص کر رہے ہیں اللہ کے رضا کے لئے اور اللہ کے لئے یہ کام کریں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا اس میں برکت ہوگی اور یہی پیغام یہی دعوت یہی بات اللہ رب العزت نے انسانوں کو عزل سے عبد ابتداء سے انتہار تک دیا ہے کہ تمہارا چھوٹا بڑا کسی بھی پیمانے پہ کسی بھی سطح پہ کوئی کام ہو اس میں تم کو مخلص ہونا چاہیے اس میں تمہارا مطلوب تمہارا مطالبہ صرف و صرف اللہ کے رضا ہونی چاہیے تب جا کے وہ کام تمہارے لئے آخرت میں بھی بھلائے کا ذریعہ بنے گا اور اس سے پہلے دنیا کے اندر بھی اس کے سمرات اور اس کے اثر تم کو دکھائی دیں گے اس وجہ سے یہ ٹائٹل باندھ کر موالف رحمہ اللہ نے رائٹر نے کیا کیا ہے کہ کئی حدیثوں کو جمع کر دیا یعنی وہ حدیثیں جو ہم کو رغبت دلاتے ہیں کہ کام میں ہم کو مخلص ہو جانا چاہیے اس لئے کہ دیکھئے یہ نیت جو ہے نا یہ انسان کے عامال پر حکومت کرتی ہے نیت حاکم ہوتا ہے عامال محکوم ہوتے ہیں جہاں چاہے وہاں گھما دے نیت میں اگر کھوٹ ہے تو بڑے سے بڑے عامال جو ہے کہ دھردھڑا کر گریاتے ہیں اور کوئی انسان کو اس کا فل نہیں ملتا ہے لہذا اسی وجہ سے سب سے پہلے جو ٹائٹل باندھ کر ہم کو اور آپ کو الترغیم و الترہیم میں معالف نے جس بات کے رغبت دلائی ہے وہ کہا ہے کہ اپنے نیت کو خالص کر لو یہی بات انبیاء علیہ السلام کو کہا گیا اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ مخلص ہو جائیے اپنے مشن میں اپنے دعوت میں اور عامال میں مخلص ہو جائیے یہی بات پچھلے امتوں کو بتائی گئی اور یہی بات ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا سورہ بیر میں کہا کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخلص کر لیں اور اللہ کے دین کو اس کے لئے خالص کر لیں تو سب سے پہلے انہوں نے جو ٹائٹل باندھا اور اس ٹائٹل کے تحت بہت ساری حدیثوں کو ذکر کیا ہے دیکھئے عامال کی قبولیت کے لئے کیا ہے کتنی شرط ہیں اس سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کتنی شرط ہیں دو شرط ہیں کون بتایا گا دو شرطیں کون کون سی ہیں اچھا یہ تو ایک ہوا ہے دوسرا دوسرا کون سا ہے دوسرا ہے سنت کی موافقت میں نے مثال بھی دی تھی کہ فرندہ دو پر اگر اس کے نہ ہو اس کے دو پر اگر کھڑیا ہے تو وہ پرواز کر سکتا ہے اسی طریقے سے عامال میں اگر یہ دو باتیں شرطیں نہ پائی جائیں انسان مخلص نہ ہو عمل میں اور اس کا عمل سنت کے موافق نہ ہو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے موافق نہ ہو تو کیا ہے بیکار ہو جاتا ہے پھر عامال اللہ کی یہاں قبول نہیں ہو جائے چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں ان دو شرطوں کا پانا ضروری ہے اخلاص کیا ہے اخلاص دراصل یہ ایک دیوار ہے جو آپ کو شیطان سے ہم کو اہر ایمان کو شیطان سے بچاتا ہے شیطان سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے جب شیطان کو اللہ نے دھتکار دیا اور کہا کہ نکل جا تو اس نے کیا کہا تھا کہا تھا کہ اللہ اپنے گمان کے تبارے سے اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھ کو جس طریقے سے بھٹکایا ہے دھتکار دیا گمراہ کر دیا رب بما اغویتنی تو میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا بہکاؤں گا لَعُزَيِّنَنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَعُوِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ میں دنیا کو مزین کر کے دھوکہ دے کے ان کو گمراہ کروں گا اور تو اس نے کہا گافر شیطان ہی نے کہا اس دھوکے سے کون بچ پائے گا کہ تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں جو اپنے عامل مخلص ہوں گے وہی میرے وار سے میرے حملے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے تو یہ اخلاص جو ہے شیطان کے وار سے حملے سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اچھا آپ دیکھئے وہ حدیث دیکھئے اچھا ایک چیز اور دیکھئے کہ اخلاص یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان بساوقات ہوئی انسان بہت بڑا کام کرتا ہے پہاڑ جیسے کام ہوتے ہیں لیکن ذرہ برابر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے وہ پہاڑ جیسے عامل برباد ہو جاتے ہیں ایک آدمی ذرہ برابر کام کرتا اس کے پیچھے پہاڑ جیسا جذبہ ہوتا ہے پہاڑ جیسے اخلاص ہوتا ہے اس کو پہاڑ جیسے عادر ملتا ہے ایک صحابی ہے سعد مواز اسلام قبول کیا اور چھ سال تک اسلام پر واقع رہے یعنی چھ سال تک زندہ رہے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد چھ سال تک زندہ رہے دیچے اخلاص نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی موافقت بہت زیادہ عمل اخلاص سے بغیر بکار ہے بہت زیادہ عمل اگر نبی کریم علیہ السلام کے سنت کی موافقت نہیں ہے تو یہ بیکار ہے یہ سعد بن مواز ان کی جب وفاق ہوئی چھ سال تک اسلام پر رہے لیکن جب ان کی وفاق ہوئی اللہ رب العزت کا عرض شہل گیا ستر ہزار فرشتوں نے ان کے نماز جنازہ پڑی کتنی عمر لوگوں نے پائی کتنی عباد میں موازنہ نہیں کر رہا کسی صحابی سے کسی صحابی کا اللہ نے ہر ایک کو ایک پر فضلت دیئے بس بتانا مقصد ہے کہ اخلاص کتنی اہم چیز ہے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی چھ سال تک اسلام پر رہے وفاق ہو گئی لیکن دیکھئے اللہ کا عرض شہل گیا ان کے وفاق پر اور فرشتوں نے ان کی جنازے کے نماز پڑی یہ ہے اخلاص یہ ہے عمل میں اخلاص کے اہمیت اچھا معالف نے اس میں جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ اسرائیل کا واقعہ ہے تین لوگوں کا بڑا مشہور واقعہ میں حدیث متنہ اور الفاظ نہیں پڑھوں گا بلکہ سرسری طور پر چونکہ آپ کی ذہن میں مجھے لگتا پہلے سے واقعہ ہے تین لوگوں کا تین لوگوں جو واقعہ ہے گار والا آپ نے سنا ہوگا نہ مشہور واقعہ ہے تو یہ اسرائیلی روایت ہے اچھا اسرائیلی جو روایتیں ہیں جو واقعات ہیں جو کہانیاں ہیں شریعت کا موقع کیا ہوتا کیا آئے واجب ہے ضروری ہے اس سے ہم حجت پکڑ سکتے ہیں دریل اس کو بنا سکتے ہیں اس کے تعلق سے شریعت نے کہا کہ اگر اسرائیلی جو روایت ہیں جو واقعات ہیں جو قصے ہیں اگر وہ قرآن و حدیث کے راستے سے ہم اور آپ کو ملتے ہیں جیسے اللہ نے بہت سارے پچھلی امتوں کا ذکر کیا ہے نا ہاں شریعتوں کا ذکر کیا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس شریعت کا موقع یہ ہے کہ اگر یہ اسرائیلی روایات یہ واقعات یہ کہانیاں اگر قرآن و حدیث کے حوالے سے طریقے سمکوں ملتے ہیں تو پھر ہمارے لئے ہو جاتے ہیں اور دوسری شرط یہ ہے اس کو قبول کرنے میں اس سے مسئلہ لینے میں کہ ہماری شریعت سے پچھلی شریعت ٹکرائنی چاہیے اگر ٹکرائے گی تو ہماری شریعت باقی رہے گی وہ منسوخ ہو جائے گی اس لیے کہ ہماری شریعت بعد میں آئی ہے شریعت اسلامیہ شریعت محمدیہ بعد میں آئی ہے لہٰذا اب اس سے پچھلی شریعت اگر کوئی کسی مسئلہ میں ٹکراتی ہے تو پھر وہ خود منسوخ ہو جائے گی گر جائے گی اور ہماری شریعت یہ کھڑی رہے گی اس پر یہ حجت رہے گی اس پر حمل کم یہ دو طریقے ہیں چونکہ میں جو واقعہ جو بتاروں وہ اسرائیلی واقعہ تھے اس وجہ سے اس سے پہلے ہم کو جان لینا چاہیے دیکھیں تین لوگوں کا واقعہ ہے کہ تین لوگ جا رہے تھے بارش ہوئی ایک روایہ کے مطابق بارش ہوئی ان لوگوں نے گار میں پناہ لی تین لوگوں نے پھر گار پر یہ کہایا کیا ہوا اللہ کی مرجی سے ایک چکتان آ کر ٹھیر گیا گار کا موبند ہو گیا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نکلے کیسے نہ تو ہم ہٹا سکتے ہیں نہ گرا سکتے ہیں ہم نکلنے سکتے ہیں ہم اتنے طاقت نہیں رکھتے ہیں اب اللہ ہی ہم کو بچا سکتا ہے اس مصیبت سے اب یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنے اپنے آمال کا جو نیک آمال ہے اس کا وسیلہ پکڑے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی شریعت نے جن وسیلوں کو جائز سرار دیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے اچھے آمال کا وسیلہ پکڑ سکتا ہے اپنے اچھے آمال جو بلکل اخلاص کے ساتھ تینوں نے کیا تھا ظاہر سے بات ہے ایسے وقت میں آدمی دماغ لگاتا ہے کہ کون سا کام میں نے بلکل اللہ کی رضا اس لیے کہ اللہ سے مطالبہ ہے نا تو پھر کون سا کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی دی اب تینوں نے یاد کیا تو پہلے نے کیا یاد کیا پہلے نے کہا کہ اللہ میرے والدین تھے جب بھی میں بکریوں کا دودھ دوتا تھا چرا کر لاتا دودھ دوتا تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلا دا تھا لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بکریوں کو چھرانے میں تاخیر ہو گئی چارے کے پیچھے پیچھے میں نکل گیا اور تاخیر سے گھر پہنچا اور وہ ہوا کہ میرے والدین سو گئے تھے اب میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور جب تک میرے والدین اٹھ کر دودھ نہیں پیئے میں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا اس عمل کے بدلے یہ مسئبت تال دے چٹان کا پتہ تھوڑا ہڑ گیا پھر دوسرے نے کہا اپنی نیکی کو یاد کی کس کام کو اس نے اخلاص کے ساتھ کیا تھا کس کام کو اس نے اللہ کے رضا کے لئے کیا تو اس کو یاد آیا کیا یاد آیا دوسرے نے کہا کہ اللہ میں اپنی چچیری بہن سے بڑی محبت کرتا تھا اس سے عشق کرتا تھا اور کئی دفعہ میں نے اس کو بدکاری پر آمادہ کیا لیکن اس نے انکار کر دیا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قہد سالی آئی ایک سال قہد سالی پڑ گئی بھک مری پڑ گئی وہ میرے پاس کچھ ضرورت کے تحت آئی تو میں نے کیا کیا اس کی ضرورت کا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اس کو بدکاری پر آمادہ کیا لیکن جیسے میں مکمل طریقے سے اس پر قابض ہوا اور جس طریقے سے ایک مرد ایک عورت کی طرف لبکتا ہے شہوت کے لئے میں مکمل طریقے سے قابض ہو گیا لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈر نہاق یہ تعلق مجھ سے کام نہ کر اللہ کا نام لیتے ہو میں اس سے ڈر گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اللہ اگر یہ کام یا اس حرام کام سے اگر اللہ میں تیر رضا کے لئے بچاؤں اگر اس عورت پر میں نے رحم جو کیا تھا اللہ اگر تیر رضا کے لئے کیا تھا تو تو مجھ پر آز رحم کر دے تو پھر گار کا تھوڑا سا پتر ہٹا اب تیسرا آیا تیسرے نے کہا اللہ میں مزدوروں کو مزدوری دیا کرتا تھا مزدوری کام لے کر محنت کروا کے مزدوری دیتا تھا میں نے سارے مزدوروں کو مزدوری دی ایک مزدور نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا وہ چلا گیا اس کی جو مزدوری تھی میں نے اس کو انویسٹ کیا انویسٹ کیا اپنے کاروبار میں بکریہ خریدی گائے خریدی ایک آئیک ایک دن وہ میرے پاس آتا ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ لاؤ میری مزدوری دو میں نے کہا یہ گائے بکریہ یہ بیل اس سے تمہارے لے جاؤ وہ کہتا ہے دیکھو مزاق نہ کرو مزاق نہ کرو اس کو مزاق لگا آج بھی اگر ہم سے کوئی کہے تو ہمارے میں تو بڑی مزاق یہ بات ہے آج کی زمانے میں اتنا اچھا تو کیسے ہو گیا تو کہا کہ مزاق نہ کرو کہا مزاق نہیں کر رہا ہوں تو لے جا سب کچھ تیرہ ہے تیری جو مزدوری تھی اس سے میں نے یہ نفع کمائے یہ نفع تیرہ لے جاؤ وہ سارے کے سارے لے گئے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کیلئے کیے میں نے اگر اس کا حق اتنے مدتوں کے بعد اگر دیا ہے اللہ میں نے تیری رضا کیلئے اخلاص کے ساتھ کیا تو مولا کریم کوئی یہ مسئیبت پہلا ٹال دیں پتر مکمل طریقے سے چٹا نہڑی آتا ہے یہ پورے باقیے میں دیکھیں آپ دیکھیں جو ہم کو اور آپ کو نصیحت ملتی ہے سب سے پہلا تو وہی اخلاص ہے اخلاص ہے کہ ہم کو اور آپ کو اپنے عمل میں مخلص ہونا چاہیے مخلص ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق پر رحم مخلوق کی خدمت یہ اللہ رب العزت کی رحم کو پانے کا ذریعہ ہے رحم کو پانے کا ذریعہ ہے والدین کی خدمت والدین کی اطاعت جائز چیزوں میں جائز باتوں میں والدین کی فرمبرداری یہ اللہ رب العزت کی رحم کا اور بلاؤں مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے ایک تیسری چیز دیکھئے اس میں ایک واقعہ میں آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ ایک آدمی کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو لوگوں کی ضرورتوں پر ان کے مجبوریوں پر ان کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے ان کا غلط استعمال کرتا ہے ان کی ضرورت کا جھانسہ دیکھیں آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے اور ایک طبقہ وہی دوسری طرف ایسا بھی ہے کہ جو مال کے لیے اپنے مقام کو اپنے عزت کو دعو پر لگا دیتا ہے لہٰذا یہ دونوں باتیں غلط ہیں نہ تو کسی کی مجبوری کو ہم کا فائدہ اٹھانا چاہیے اگر کوئی ضرورت کے دہت آتا ہے تو اللہ فللہ اللہ کیلئے ہم کو کیا ہے اس کی ضرورت کو پوری کر دینی چاہیے لیکن ضرورت ہے اگر کوئی لے کے آئے کوئی مجبور ہو تو میرے بھائیوں اس کے مجبوری کا فائدہ اٹھائیں ایسے وقت میں اگر آپ اس سے کام آتے ہیں تو اللہ رب العزت آخرت سے پہلے دنیا میں کسی ناگہانی آفت سے آپ کو بچا لے گا ناگہانی آفت سے آپ کو بچا لے گا یہ دیکھئے تینوں واقعہ دیکھئے آپ یہ ایک نے کسی کا حق دے دیا اب آپ سوچئے کہ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اگر اللہ رب العزت کی دین کی حفاظت کریں اللہ کے حکم کو مال لیں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے موڑ پر زندگی میں ایسے ناگہانی اور ایسے وقت میں اللہ مسئیبتوں سے بلاو سے ہماری حفاظت کرے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے گار پہ چھٹان کا مو پیٹ گیا یہ ہلا نہیں سکتے تھے ان کی حلال سے گر رہی نہ آئے لیکن دیکھئے ایسے وقت میں چونکہ انہوں نے اللہ کی بات مانی تھی ایک نے اپنے آپ کو حرام کام سے بچائے تھا ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی ایک نے اللہ کے مخلوق پر رحم کی تھی ایک نے کسی کے مزدوری کو اتنے مدتوں کے بعد عدا کیا تھا اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں کیا ہے مسئیبت سے نجات دے گیا تو ہم اگر اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بلاؤں سے مسئیبتوں سے ہماری حفاظت کرے گا جہنم کی عذاب سے بچائے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ جو واقعہ جو حدیث بتائی گئی ہے مجھ پہ اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن